موسیقی ویسے تو پورا چطرال ایک سیاحتی ظلہ ہے مغرباز ایسی جگہ بھی یہاں موجود ہیں جو اپنی خوبصورتی میں بھی مثال ہے بدقسمتے سے یہ وادیاں ابھی تک سیاہوں کے نظروں سے بھی اوجل ہیں اگرام گاس چطرال کا آخری وادی ہے جو اپنگانستان کے سرحد پر واقع ہے یہاں اردگردگرن جنگلات لہلہاتے سرسبز کے ساب اور ٹرنڈے پانی کے متعدد چشمیں اور دریا کے کنارے سرسبز میدان ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں کسی نے سبس کالین بچائے ہیں اس وادی میں جب ہماری ٹیم پہنچ گئی تو علاقے کے لوگوں نے ان کا پرتباک استقبال کیا ان کا کہنے کی پچھلے پچھتر سالوں میں پہلی بار کوئی میڈیا ٹیم اس خوبصورت ہیتے میں پہنچ چکی ہے اس سے پہلے کوئی جنرلیزم کا کوئی جنرلیس یہاں تک نہیں آئے اور آپ کا بہت شکریہ فاروقی صاحب کہ آپ خود تکلیف ہو گئے اور یہاں تک آ گئے علاقے کے لوگوں نے اس خوبصورت چمننمہ سیاحتی مقام کی تعریف کیا جو یہاں کے لوگوں کا گرمائی چراغہ بھی ہے اس کو ایک ٹوریزم سپورٹ ڈیکلیئر کریں جس طرح ہمارے شندور اپر چترال میں شندور ہے اور ککلاشت وغیرہ ہے تو یہ ان سے بھی بہترین جگہیں ٹوریزم کے لئے ساتھ میں ٹوریزم پوائنٹ ڈیکلیئر کریں رمگاز جو ہے یہ قدراتی جنگلات اس میں ہیں اور چشمیں ہیں اور دریاں ہیں اور خوبصورت سپاہالیں ہیں خوبصورت جگہ ہے یعنی دیکھنے کو بھی خوبصورت نظارہ ملے گا یعنی پہ آپ کو آئی بکس ملیں گے دیکھنے کو ٹراؤٹ مجلی بھی ہم ملے گا اگرام یہ کیسی جگہ ہے جس طرح پہ چترال میں شندور ہے اسی طرح لوگر چترال میں اگرام کی طرح اور کوئی جگہ نہیں ہے مقامی لوگوں نے یہاں کی سلکوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ سبائی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ خوبصورت اگرامگاز کو بھی سرکاری طور پر ٹوریزم پارٹ یعنی سیاحتی مقام قرار دیا جائے تاکہ سیاحت کو فروغ دینے سے یہ علاقہ بھی ترقی کر سکے اور یہاں زیادہ سے زیادہ سیاہ آنے سے رونق لگا رہے وادیرکری کی لوگ حکومتی داروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگرامگاز جو ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے اس کو سرکاری طور پر ٹوریزم سپارٹ کلیر کیا جائے تاکہ یہ علاقہ بھی سیاحت کے بعد میں ترقی کر سکے اہمزادہ قلمات پاروقی اکرامگاز چطرال